بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیلیکشن کمیٹی کی جو میمبران ہے ان کے نام جان کر میں تو ہریان پریشان ہو گیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں میں نے ایسی سیلیکشن کمیٹی نہیں دیکھی یہ کیا اس کے پیچھے لوجک ہے اور کیا سائنس ہے اس کے پیچھے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم اس کو کچھ سمجھنے کی میں اور آپ مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جناب نیوزیلینڈ نے پاکستان کو ورلڈ کپ کی ایک ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ایک سیریز آفر کی ہے پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی یہ سیریز ہو سکتی ہے کب اور کہاں ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آج کے اس پروگرام میں اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں اور پھر ہم بات کریں گے کہ آخر کار اچھی خبر مل گئی زمبابنے میں گئی ہوئی ہماری ٹیم ہمارے شاہین آج ان کے پر کٹتے کٹتے رہ گئے اور خوش قسمتی سے آج وہ میک جیت گئے ہیں ایک آل راؤنڈر نے آج پاکستان کی لاج رکھ لیا ورنہ آج بھی راستہ تو وہ ہی تھا شکست والا لیکن وہاں پر ایک ایکسٹر آرڈنری آج اننگز دیکھنے کو ملی ہے بات کریں گے ان تمام موضوعات پر تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مد بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا سب سے پہلے ذرا اچھی خبر کے اوپر بات ہو جائے کیونکہ پچھلے دو دن جو ہے دو میچز میں آپ کو بتائے کہ ہم نے اپنی ٹیم کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں کہ یار یہ تو اب زمبابدے سے بھی ہار رہے ہیں اور ہمارا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے اور کچھ اس طرح سے اور آج جو چیزیں اچھی ہوئے ہیں نا جی ایک تو آج کچھ بیٹر سیلیکشن ہوئی ہے کچھ کیپٹنسی بھی آج کے میچ میں چینج کی گئی حسین طلق بطور بلے باست تو آج بھی ڈسپوائنٹ کیا انہوں نے لیکن بطور کپتان کسی حد تک بہتر پرفارمنس اب مطلب لکھی ثابت ہوئے بطور کپتان بہتر پرفارمنس کی بات جہاں تک ہے تو سکور کو ہم نے بہت سارے کھا لیے جناب آج کے میچ میں ہم نے دو سو اٹھتر کھائے ہیں زمبابوے کی ٹیم سے اور ہمارے بولرز میں سے آج شانواز دھانی نے آج اچھی بولنگ کیا جی چار وٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں آمر جمال کنسسٹنٹلی پرفارمن کر رہے ہیں یہ لڑکا جو ہے جی اس میں دم خم ہے یہ اچھا بولنگ آل راؤنڈر بن سکتا ہے بیٹنگ آل راؤنڈر بنے نہ بنے ابھی اس کو فائن ٹون ہونے کی ضرورت ہے اس کو کچھ سمجھانے کی سکھانے کی ضرورت ہے بھائی زیادہ ہاتھ ہولا رکھو اتنے بھی چھکے چوکے مارنے کی کوشش مت کیا کرو اگلے بندے کو بھی موقع دیا کرو اور کہیں پہ آپ کو سنگل ڈبل بھی لینا پڑتا ہے ایک اچھا آل راؤنڈر صرف چھکے چوکے مارنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ گیم کو بلڈ کرنے والا ہوتا ہے آج کسی اقت تک ہمارے بولرز نے کچھ بہتر پرفارمنس دکھائی ہے لیکن آج جو ٹیم کھلائی گئی ہے اس میں ایک تو عمیر کو کھرا گیا عمیر بن یوسف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا پھر آج اوپنرز آپ کو پتا عمران نہیں کھیل رہے تھے محمد عمران آج نہیں کھیل رہے تھے تو آج جو ہے وہ ہمارے اوپنرز حریرہ اور ان کے ساتھ ہمارے سائم عیوب تھے آج انہوں نے کچھ اوپننگ کا سٹینگ بھی اچھا دے دیا قدرتی طور پہ دونوں نے کہا کہ چلو جی ہم دونوں میچز میں ناکام ہوئے چلیے اس میچ میں کچھ نہ کچھ مطلب کرنے کے موڈ میں نظر آئے وہ لیکن یہ نہیں سمجھ آتی خاص طور پہ سائم عیوب کے بارے میں کہ بہت ہی زیادہ مطلب جذباتی ہے لوس شاٹس کھیلتا ہے ریش ہٹنگ کرتا ہے کسی موقع کے اوپر آکے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو زمبابدے کی پچز ہیں نا یہ بیٹنگ فرینڈلی نہیں ہیں جنے والے پلیئرز ہیں نا جو ٹائمنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو اچھے پلیئرز ہیں ان کو کدھی بھی زمبابدے ویسٹ انڈیز سوٹ نہیں کیا یہاں پر لو سلو پچز ہیں اور یہاں پر وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو گیند کے میرٹ کے اوپر کھیلتے ہیں جو سنگل ڈبل لے کر کے جو ہے وہ بیلڈ کرتے ہیں اپنی ایننگز کو اور جن کو مطلب جن کی گرپ پیس کے اوپر ہوتی ہے پچ کے پیس کے مطابق جو کھیلتے ہیں یہ آج پھر بھی ایک پھر اگین ایک ریس شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے محمد ہو رہا تو چلے ان کو ان کی تو بیڈ لگ تھی کہ وہ شاٹ وہاں پہ بنتی تھی لیکن سیدھی انہوں نے ہاتھ میں دے دی پلیئر کے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس کے بعد جو میڈل آرڈر ہے اس نے آج دسپوائنٹ کیا ہے موقع مل رہا تھا آپ کو ایک بار پھر امیر کو موقع ملا ہے کامران غلام کو کنسیسٹینٹلی موقع مل رہا ہے اور وہ اگین کوسچن مارک لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو ڈومیسٹک نظام ہے کیا وہ اس طرح کے کرکٹرز کو آگے لے کے آتا ہے ایسے کرکٹرز پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں ہسٹریز کریٹ کر جاتے ہیں جو بعد میں جا کے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آپ کو پرفارم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں بہرحال حسین طلق بھی انہی میں سے ایک ہیں انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھی ہر طرح کے فارمیٹ میں آگموسٹ کھیل چکے ہیں اور اس کے باوجود اگر آپ نہیں پرفارم کریں گے تو پھر تو پرابلم بنے گا آج کاسم اکرم کی جو انکلوجن ہوئی ہے ایک بار پھر اس لڑکے نے بتایا ہے کہ جناب یہ ایک اچھا آل راؤنڈر ہے اس کے اندر یہ گٹسی پلیئر ہے بیٹنگ میں اس کا زبردست جس دن اس کا دن ہوتا ہے تو یہ آپ کو رنز بنا کے دے گا آپ کو میچ وننگ پرفارمنسز دے سکتا ہے اور اس نے اکراؤس دا فارمیٹ پرفارم کیا ہے ایون پی ایسر میں بھی میں سمجھ سا ہوں کہ اس کو اس طرح سے موقع نہیں دیا گیا جس طرح سے اسے موقع ملنا چاہیے تھا اس لڑکے میں زیادہ ٹیلنٹ ہے اور اس کو موقع ملنا چاہیے زیادہ آگے سے آگے جانے کا آج اس نے جو چالیس گیندوں کے اوپر ستاون رنز کی جو اننگز کھیلی ہے نا جناب یہ میچ وننگ اننگز بنی ہے ٹرننگ اننگز بنی ہے فورٹی بالز ففٹی سونز ون فورٹی ٹو کے سٹرائک ریٹ سے سات چوکا اور ایک چھکا لگایا اس نے سات چوکے ایک چھکا لگایا تو پاکستان کو اصل میں یہ میچ میں واپس لے گیا ہے جی اور ساتھ میں محمد علی نے بھی اس موقع پر بہت ساتھ دیا اور پھر وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی لکھ بھی پاکستان میں پاکستان کے ساتھ آگئی کہ جو ڈکورت اور لویس میتھڈ کے تحت پاکستان کا جو پار سکور تھا وہ ٹو ففٹی ایٹ تھا اور پاکستان ٹو سکسٹی تھری پہ تھا تو اندھیرہ ہو گیا اور پھر امپائرز نے جو ہے وہ میچ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ جی لائٹ فیڈیڈ ہے یہ سیف فار کرکٹ نہیں ہے زمبابوے والوں نے بڑے منتیں تھر لیں گی لیکن آج کا دن پاکستان کے لئے تھا اور یوں پاکستان آج یہ سیریز جیت کے پاکستان نے آج کا میچ جیت کے پاکستان نے سیریز کو الائف کر دیا ہے کیونکہ یہ چھے میچوں کی سیریز ہے آج اگر زمبابوے جیت جاتا تو یہ سیریز پھر پاکستان جیت نہیں سکتا تھا میکسیمم برابر کر سکتا تھا اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ پاکستان یہ سیریز جیت سکتا ہے کم بیک ضرور ہوا بات سیٹسفیکٹ بھی نہیں ہے آج بھی پاکستان کو مجھے لگتا کہ ابھی تک وننگ کمبینیشن ہی بنایا گیا ان سے وہاں پر جو ہماری جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں سوچ رہی بولرز میں آج محمد علی کو بھی کھلایا گیا ہے چینجز کی گئی ہیں لیکن لیٹس ہی امید کرتے ہیں کہ آگے کچھ معاملات بہتر ہوں گے پاکستان کے دوسری جانب جی بڑی خبر ہے آج اور وہ ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے اور سیلیکشن کمیٹی میں پہلی بار یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے انٹرنیشنل جو آپ کی ٹیم مینجمنٹ کا حصہ جو لوگ ہیں فورنر وہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے چیرمن تو حرور رشید کو ہی رکھا گیا ہے لیکن بریڈ برن اور ساتھ میں جو ہے وہ مکی آرثر جو ہے ان کو سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے which is really really strange for me کہ جناب یہ صرف نہ صرف یہ پاکستان کا جو مطلب انٹرنیشنل جو پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے نہ صرف یہ اس کی سیلیکشن کریں گے بلکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو جونئر سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے فریزے بھی سر انجام دیں گے اور یہ انڈر نائنٹین کے لیے بھی یہ بھی شاہین کی سیلیکشن بھی یہی کریں گے انڈر نائنٹین کی سیلیکشن بھی یہی کریں گے اور نجم سیٹی نے اب یہ اعلان کیا ہے اور سردراہ اس کے حرون رشید ہی ہیں لیکن مکی آرثر گرانٹ بیٹ برن یعنی جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں اور حسن چیما اس میں شامل کیے گئے ہیں یہاں پھر تھوڑی سی مجھے چیز سمجھ آئی ہے کہ حسن چیما جو ہے وہ بیسیلی ایک سٹیسٹیشن ہے اینلیسٹ ہے ڈیٹا اینلیسٹ ہے ڈیٹا رادر ڈیٹا اینلیسٹ ہے اور ان کو شامل کیا گیا اب یہ دونوں کو جو شامل کیا گیا یہ ٹیم کے ساتھ تو ہیں ایک آپ کے ٹیم ڈیریکٹر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے ہیڈ کوچ ہیں تو ان کو تو شامل کرنا ہی تھا حارون رشید کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کا بھی تجربہ ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ ڈومیسٹک جو اس وقت سیکٹر ہے اس میں کون کون لڑکے کھیل رہے ہیں کون کون نہیں کھیل رہے ہیں یہ جو ڈیٹا اینلیسٹ ہے اس کو جو شامل کیا گیا ہے یہ اس بنیاد پہ اس مقصد کے لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ کر سکے کہ جی کس کھلاڑی کی پرفارمنس کیا ہے یعنی اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے بیس کے اوپر کھلاڑیوں کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے نہ کہ صرف مطلب نام کے اوپر جیسے ہم بہت سارے کھلاڑیوں کہتے ہیں وہ انہوی شامل کر لو اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ایک ایک دو دو پرفارمنس کے اوپر ہم کچھے ہی توڑ لیتے ہیں کھلاڑی اور ٹیم کا حصہ بناتے ہیں بعد میں ہم خود ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہم نے کر دیا ہے اور یہ ٹیم میں شامل کر دیا وہ بیچارے ناکام ہوتے ہیں پریشر میں آتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پریشر بن جاتا ہے ان کے کیریئر تک داؤ پر لگ جاتا ہے تو یہ چیز ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ پسند نہ پسند سے باہر نکلا جائے اور ان کے ذریعے ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جن کو نہ کوئی بابر آزم بطور کپتان کوئی کچھ کر سکے اس کے حوالے سے کہ جناب یہ کونسی ٹیم آپ نے سیلیکٹ کر دی ہے اور یہ جو سفارشی کلچر ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ سفارشی کلچر جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ آپ نے حرون رشید کے ذریعے سفارشی کلچر بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ مطلب مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلیکشن کمیٹی اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سیلیکشن کمیٹی میں آپ کے پاکستان کے پلیئرز شامل ہونے چاہیے اور وہ تگڑے پلیئرز شامل ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ جن بچاروں کو کوئی کام نہیں ملتا ان کو پھر آپ سیلیکشن کمیٹی میں رکھ لیتے ہیں سیلیکشن is a serious business اور یہ serious business جو ہے اس کو seriously لینے کی ضرورت ہے اور اس کو اب ایک تجربہ کیا گیا ہے experimentation ہے let's see کہ یہ experimentation کس طرح سے پاکستان کے لیے کام آتی ہے یا پاکستان کے اگینس جاتی ہے لیکن میں حرام ضرور ہوا ہوں کہ یہ عجیب ہی تجربہ کر دیا ہے ہمارے نجم سیٹی صاحب نے نجم سیٹی صاحب کے حالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں اگلے پروگرام میں ہم اس کے حالے سے ڈسکس کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جناب نہ صرف ہماری نیشنل ٹیم کو سیلیکٹ کریں گے بلکہ ویلڈ کپ کا سکوٹ بھی یہی سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں ایسیا گپ کا سکوٹ بھی یہی سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری انڈر نائنٹین ٹیم اے ٹیم سب کے یہی سکوٹ یعنی سب کے کرتا درتا یہی ہیں اور یہ ایک طرح سے تو اچھا ہی ہے کیونکہ جو جونئرز کو بھی یہی سیلیکٹ کریں گے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ فیوچر میں ہم نے جن کو نیشنل ٹیم میں لے کے آنا ہے وہ کون لوگ ہیں تو کسی طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے لیکن 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 سی لیکن سوپ انڈسی کہ کچھ بہتر ہو پاکستان کے لیے یہ جو تجربہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک پرپر سیریز کی دعوت دی ہے دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں پاکستان نے دوہزار تیس چوبیس میں جانا ہے آسٹریلیا یہ کچھ ہی دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ٹور کا اعلان ہوا ہے آسٹریلیا میں پاکستان نے تین ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں اب آپ جو ہیں وہ ہماری طرف آ جائیے گا یہاں پر ہم آپ کو پانچ ٹی ٹوینٹی میچز یا تین اوڈیا ہی کھیلیجئے زیادہ چانسز پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کے ہیں اور یہ میچز آپ کو پتا دوہزار چوبیس میں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا ورلڈ کپ ہونا ہے اور اس کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیے ہم آپ کے پاس اتنی بار آئے ہیں تو وائی نوٹ اور یہ بڑا اچھا آپشن ہے بڑی زبردست آفر ہے اور آپ کو ایک قولیٹی کرکٹ وہاں پہ نیوزی لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور نیوزی لینڈ میں مزہ آتا ہے کرکٹ دیکھنے کا تو ہوفولی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سیریز کی پیچ کچھ کو ایکسپٹ کرنے جارہا ہے سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے پی سی بی اس کو ایکسپٹ کر لے گا اور یوں آسٹریلیا کے دورے کے فارم بات پی ایس ایل سے پہلے یعنی پی ایس ایل دو ہزار چوبیس سے پہلے انشاءاللہ پاکستان ایک زبردست تگری سیریز وہاں پر کھیلے گا اگینسٹ نیوزی لینڈ اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر ہے آپ کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ